عمران خان کے ذریعہ صدار پارلیمانی پارٹی جلاس میں پارلیمنٹ سے اسطیفوں کے معاملے پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے تب صلاح جانتے ہیں عویس کے آنے سے جی عویس بتائیے گا چیف ویب آمیٹ ہوگر کے چمبر میں جا چکے ہیں اور وہ انہوں نے وہاں پر ہی بیٹھے ہیں تمام جو ارکان ہیں ان کوئی عدایت کی ہے کہ وہ آج قومی سمجھ کی اجلاس میں شرکت کریں اور شام امود قریشی کے جو نومنیشن جو ان کو بھی ووٹ کریں گے لیکن اسطیفوں کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک اس پر ڈیسائیڈ نہیں کیا ہو سکا کہ کیا کرنا ہے لیکن اختیار جو ہے عمران خان کو دے دیا ہے کہ عمران خان جو حکم کریں گے ویسا ہی ہوگا لیکن متضاد چیزیں جو ہیں آج تجاویز دیکھنے میں آئی ہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اور جو مختلف ورکان کی تجویز تھی کہ ہمیں فلور جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو قومی اسمبلی کا جو وہاں پر جو سیٹیں ہیں ہمارے کر ہمیں ریزائن کریں گے تو وہاں پر زمینی لیشن بھی ہو جائیں گے عمران خان نے مختلف تجاویز سنی اور یہ بھی چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں یہاں پر بھی یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم لوگ یہ اسمبلی سے دے دیں گے تو کھلا میدان دے دیا جائے گا عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس پر فیصلہ کروں گا لیکن شاہر میں مدکوریشی کا جو الیکشن ہے اس میں ہم لوگوں کو جو ہے اسمبلی میں جانا ہے تمام ارکان کو دائد کی ہے کہ وہ قومی اسمبلی نہ چھوڑیں اور وہ قومی اسمبلی سے جزلاس ہونے جا رہا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں اور بھرپور جو ہے وشابال شریف اور جو جتنے متحدہ جو اپوزیشن ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور اتجاز کا بھی فیصلہ ہوا ہے عمران خان نے سکت چیف بیت عامر ڈوگر کے جو ہے چمبر میں سکت موجود ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ